اسلام علیکم آئی ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ کو پتایا تھا کہ میرے گھر میں چل رہا ہے کلر کا کام تو فائنلی کچن جو اے نا ہو گئی ہے پوری تو ابھی دیکھو پوری کچن کھالی ہے کیونکہ کچن کا سارا سامن ہے روم میں تو یہاں پہ بھی کچن میں آج کلر فائنل کر گئے ہیں اور ہم نے یہ والا کلر کرایا ہے بیسے تو میرا کلر چینج کرانے کا کوئی من نہیں تھا میں نے تو یہ بیسے تو ہم تھوڑا تھوڑا ہی کام کرا رہی تھی جہاں جہاں خراب تھا وہاں وہاں کرا رہے تھے جیسے کہ یہ ہے یہ پوری دیوال جو ہے نا خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں نا بیٹھ پہ تو یہ اس کے وجہ سے پورا گندہ ہو گیا تھا اور ان آئینے نا پورے پینسل کلر یہ چلا رکھے تھے یہ دیکھو یہ گھسائی کریے نا اس کے وجہ سے تو اس وجہ سے ہم بس یہی کرا رہے تھے اور ادھر کی سائٹ ہمارا پورا جو ہے نا سیڑن آ گئی تھی اس کے وجہ سے یہ آپ نے دکھا ہوا کئی ویڈیو میں یہاں پر خراب ہے پورا پینٹ آٹھا ہوا تھا پینٹ نہیں سوری پٹی آٹھی ہوئی تھی دیوال نجر آ رہی تھی مسالہ نجر آ رہا تھا تو یہ ہمیں کرا رہا تھا کیونکہ سبھی لوگ آتے ہیں تو یہی پر آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تھا نیا مکان اس کے وجہ سے پوری سوہا حراب ہو رہی تھی تو ہمیں یہ کرانا تھا لیکن پھر بعد میں ہمارا موڑ بن گیا کہ چلو کلری کرا لیتے ہیں پوری گھر میں کرا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کیا کرانا اچھا لگے گا جس سے تو بس اس وعے سے کلر ہو گیا اور کلر چینج ہم لوگ نہیں کر رہے تھے مجھے بھائٹ چاہیئے تھا کیونکہ مجھے بھائٹ ہی اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر جو ہے نا ہم جن سے کلر لاتے ہیں تو وہ کہنے لگے تم کلر تو کرا ہی رہے ہو اسے تھوڑا کلر ہی چینج کرا لوں مطلب لائٹ میں چلے جاؤ اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے آہ وائٹ نہ رکھتے ہوئے تو پھر اس لیے ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا کلر چینج کرا ہے بلکل ہلکا یلو کلر ہے بلکل ہلکا لائٹ والا تو یہ بلکل ہلکا لائٹ جیسا ہی لگ رہا ہے لیکن بلکل ہلکا ہلکا کلر آ رہا ہے کریم کلر بولے ہاں آہ وائٹ کریم کلر اس طریقے کا لگ رہا ہے یہ تو تو ہم نے اس وار اس طریقے سے کرایا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ پورا پینٹ کرایا ہے اور یہاں پر آئل پینٹ کرایا ہے اس سے کیا ہوا کہ کوئی انایا کے ہاتھ چلتے ہیں یہاں تک ہی آہ تو وہ پینسل وغیرہ اگر چلا بھی دے گی اور پھر یہ رہتا ہے کہ نیچے کے اسے پر ہمارا بھی ہاتھ لگتا رہتا ہے تو وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر پوچھا لگا کر ہفتے میں پندرہ دن میں میں اگر پوچھا فیر دیا کروں گی پوری دیوالوں پر تو ساف رہے گی تو اس وعی سے ہم نے پورے میں آئل پینٹ کرا رہے ہیں یہ ٹپ لگایا ہوئے ہیں نا یہ ٹپ لگایا ہوئے ہیں تو ہم پورے میں آئل پینٹ کرا رہے ہیں یہ ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہاں کے یہ ہاتھ لگتا ہے ہاں پر بھی پینٹ کرائیں گے تو ابھی ہمارا کام اس اسے میں چل رہا تھا پھر بعد میں روم میں جائے گا ابھی یہ ہو گیا ہے کچھن ہو گئی ہے اور چینجنگ روم ہو گیا ہے یہ دو چیزیں آج ہوئی ہیں کیونکہ تین جن کام کر رہی تھی نا تو اتنا کام کر دیا ہے ان میں تو اب وال میں کام لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد روموں میں کام لگے گا تو چلوں کچھن کا یہ ہو گیا ہے تو میں سوچ رہا ہے اس میں سامن بھی میں سیٹ کر دیتی ہوں رات میں کیونکہ روم خالی کر کے بھی دینا ہے کیونکہ یہ جلدی جلدی کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے تو بس میں یہاں پر یہ جو پینٹ والے گرا ہوا ہے یہ ساف کر دیتے ہیں بیسے تو جو پینٹ کرنے والے وہ ساف کر کے گئے ہیں جو نیچے کلر گرا ہوا دا وہ پورا ساف کر کے گئے ہیں جہاں بھی کلر کرتے تو وہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں کیا ہے تو ہی میں کر دیتے ہیں بیسے بول رہا ہے کہ میں کلر آکے کر دیوں لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے سامان جبانا ہے پورا ہو جائے ہیں اور میں اپنے گھر کا سامان جمع دیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے دیکھ رہا ہوا ہے لیکن اب کام کراتے ہیں تو چیز کو بھر بھی خانتے ہیں سامان جبانا ہے یہ اچھا ہے سامان جبانا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ہوت کلر تو گرتا ہے پھر بھی زیادہ نہیں بھی گرائے تو ادھر کی تو میں نے پوری کر دی ہے یہ یہ بھی ہو گئی ہے اسے اس کو کپڑی سے ساف کرنا ہے یہاں میں اپنی گیس کو تھک دیا تھا یہاں یہاں سے بھی اٹھا کر گیا ہے وہ تھوڑا بسکر لیتی تو چلو پہلے سے سفائی کر لیتی ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے تو بس ابھی میں جشٹ جھاڑو لگا کر نپٹی ہوں تو سارا کھرچ کر میں نے ساف کر دیا ہے اب اس کو دھونا آئے مجھے اور اسی بیچ گھنٹی وجہ اور ہماری بدہ آگئی تو یہ آئی ہے آوید ماموس اس راز سے جو بھی سادھی تھی وہاں سے بدہ آئیے اسے مٹھائیے پیسے اور یہ ہے گفٹ تو یہ آیا ہے پیالیوں کا سیٹ بہت ہی پیارا سا گھر کے یہ اس کا سامن تو یہ ہمیں بدہ میں گفٹ وے جا ہے نانی کے طرف سے تو چلو بھائی اس کو رکھتے ہیں اسی میں یا پھر ان کو نکال لیں گے ابھی رکھ دیتے ہیں ابھی پھر دھو لیتے ہیں تو یہ ہمارا گفٹ ہے یہ بدہ ہے لڑک کیوں کی مطلب جب بھی لڑکوں کی سادھی ہوتی ہے تو بہن مانجیوں کی بدہ کی جاتی ہے تو بس وئی ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں اور یہ مٹھائی کو فریز میں رکھ دیتے ہیں اور اب اس کو ہم دھو لیتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں اپنے روم کا حال تو یہ دیکھو پورے روم ہے میرے کچھن کا سامن ہے تو بس ابھی اسی کو سیٹ کرنا ہے پہلے میں دھو دھو پھر میں کروں گا تو فائنلی اب ہو گئی ہے سفائی تو اب تیکھ لیجئے اب لگ رہی ہے ہمارے کچن ما شاء اللہ تو کلر ہونے کے بعد اب سفائی بھی ہو چکی ہے پوری تو یہ تھوڑے سے بڑھتن تھے وہ بھی میں نے صاف کر کے رکھ دیئے آپ صرف جو کمرے میں سامار رکھا ہے بس اس کو رکھ دیتے ہو سیٹ کر دیتے ہو تو اب جو روم میں سامار رکھا ہے اس کو بھی سیٹ کر دیتے تو بس یہاں پہ ہمارے کچھن کی پوری صفائی ہو چکی ہے یہ سارے میں نے دھوکر اچھے سے صاف کر دیئے فرز بھی بڑی چپ چپ آ گیا ورنہ کتنا گندہ ہو گیا تھا اور بس اب کمی ہے فنیچر کی تو انساءاللہ انساءاللہ کچھ ہی ڈائم میں فنیچر کا بھی کام ہو جائے گا بات ہو گئی ہے انساءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اب ہمارے گھر میں فنیچر لگتا ہوا بھی دکھائی دے گا کیونکہ اب ہمیں بھی لگتا ہے کہ فنیچر لگنا چاہیے تو بس دھیرے دھیرے کام ہو جائیں گے تھوڑا بس یہ ساتھی سے فری ہو جائے بس اس کے بعد پھر ہمیں اپنا گھر کا کام ہی دیکھنا ہے تو جو بھی کمیہ ہے وہ انساءاللہ کچھ ٹائم میں پوری کرا لیں گے اس کے گھر کی تو بس فلال ابھی صفائی وغیرہ ہو چکی ہے تو اب کر لیتے ہیں ہم سامان کو سیٹ اور پھر ملتے ہیں تو ابھی بچ گئے ہیں رات کے ساڑھے گیارہ مجھے کچھن سیٹ کرتے کرتے ساڑھے گیارہ بچ گئے ہیں اور بس یہاں پہ بھی سارا سامان کچھن کا سیٹ ہو گیا ہے یہ پورٹ جو میں ٹی بی یونٹ کے اوپر رکھتی تھی تو ابھی فلال میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے کیونکہ ادھر تو جو اینا ابھی پینٹ ہوگا تو ادھر کا سامان تو سیٹ نہیں کر سکتے اس لئے میں ہمیں در رکھتی ہیں اگر اچھے لگے گی تو میں یہی رہنے دوں گی ورنہ پھر جہاں پر ان کی جگہ وہاں پہنچ جائیں گے اور یہ والا میرا یہ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو بھی نکال دیا ہے تو یہ بھی میرا رکھا ہوا تھا اس کو بھی میں نے نکال دیا اسے میں نے یہ بھر دیا ہے جو سوف کا مکسچر آتا ہے کھانے کے بعد کھاتے وہ ہے اس میں چوکلیٹ سکھے والی اور اس میں میں چاٹ مسالہ اور نمک اور رکھتوں گے تو یہ کافی ٹین سے رکھا ہوا اس میں ان کا چلو یوز کریں گی نہیں چیز تو یوز ہوگی نہیں ایسے ہی رکھے رکھے گی اس سے اچھا یوز کر لو تو بس ابھی فلاز سیٹ کر دیا بیچ میں بچوں کو سینڈوچ بھی بنایتی کیونکہ ساڑھے گیارہ بچ گے ان کو بھوک لگ رہیتی اور دودھ بھی گرم کیا ہے تو بس یہاں پہ پانی بھر لیا ہے پینے کا سارے بڑھتن ماجتی ہے ساف صفائی گر دیا پوری اب میں کر رہی ہوں اس کو سیٹ بیسے تو یہ بول رہے ہے کہ چینجنگ روم کو خالی رہنے دو مطلب ایسے ان کو اچھا لگ رہا ہے ٹیبل اٹ گئی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں سامان رکھ لیتے ہیں میکپ بغیرہ کا تو تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے تو میں بھی سوچ رہی ابھی رکھ لیتے ہیں جب ٹریسیم ٹیبل بن جائے گی تب جو اینا میں اٹھا دوں گے اس ٹیبل کو تو آج بھی آئیتے تو ان سے جو اینا ہم کو یہ علمی را جو اینا نئی بنوانی سلائیڈ والی کیونکہ یہ جو اینا گیٹ والی ہے اور گیٹ بھی وہاں سے یہاں پر آئی ہے تو یہاں پر اس کو سیٹ کر آئی تو فٹنگ صحیح سے بیٹی نہیں بس ہم کام لاغ بغیرہ بھی نہیں لگتے بس ایسے ہی بیٹ لگا رہتا ہے تو لاغ بھی خراب ہے اس کا سیٹ بھی خراب ہو گئی ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فنیچر جب کھڑ کھڑ آتا تھوڑا بہت دیفرنٹ ہو جاتا ہے اور کئی کئی سے سنوائی کا بھی ٹوٹ گئی ہے تو بس ایسے ہی کام چلانے کے لئے اس کو لگائے رکھے ہے تو ہماری نئی المیرہ بن جائے گی تو جو ڈیزائن بتایا اس طریقے سے بنے گی تو اس جگہ ہم ڈریسنگ ٹیبل بنا دیں گے اچھا بڑا سا جیسا ہم چاہیے لائٹ وائٹ وائلہ تو ایسا ڈریسنگ ٹیبل یہاں بن جائے گا پہلے تمہیں یہاں سوچتی تھی کہ المیرہ جیسا ہی ایک اور باکس بن جائے گا جس میں ہم کچن کا سامان آتا ہے نا ایکسٹرا وہ ہم رکھ دیا کریں گے لیکن اب جب بھئی نے بولا کہ ڈریسنگ ہمارے چینج ہو جائے گا تو میں اس کو ساف کر رہی تھی کیونکہ یہ ہمارے گھر کی بچے خاص کر ہماری لائے ڈرائنگ بک پہ کم چیزوں پہ زیادہ کری جاتی ہے تو اس لئے پورے پہ کلر کلر رہا ہو بچے میں نے لوہی جونے سے کس دیا ہے تب جا کتی ساپ یا بھی دکھاتی رہا تو بس ابھی اس کو سیٹ کر دیتے اور تھوڑا میں سوچ رہی سامان نیک سا کر دوں کیونکہ صبح پھر نہیں کر پاتی صبح تو جو اینا لیٹ ہو جاتے تو یہ دیکھو ابھی تو کچھ اس طریقے کا ہو رہا ہے تو یہ چیز میں set کر دیتے کچھ تو set ہو گئی ہے چین روم کو اور کر دیتی ہوں کپڑے بغیرہ ایک سے کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی رات کے پچھرے ہے دو بچ کے بیس منٹ ٹھائی بچ بچ مالا ہے اور میں خریب ہو ڈیڑھ بچ تو کچھن تو آپ نے دیکھی لیتی چین روم میں میں سرپ سامر رکھنے کے لئے آئیتی لیکن پھر جو ہے میں سوچنے لگی کہ چلو کپڑے بغیرہ بہت ہو رہیتے تو الواری set کرنے لگی کیونکہ ڈلی کپڑے دھولے ہوئے رکھے تھی تو مینسو سے چلو ان کو تیہ کر رکھتے لیکن جو ہے میرا موڑ ہوا کے چلو الواری set کرتے کچھ کپڑے ہٹانے کی کچھ کپڑے پہن نہیں رہتے تو میں نے اوپر رکھے کچھ اوپر سے نیچے تار اس طریقے سے کرا تو سارا سامر سیٹ کرا پوری الواری set کی اور یہ سارے کپڑے دھولنے کے لئے دکھ لے ہیں اور بچے آلیا تو جلدی سوئی تھی انعایہ اب ہی سوئی ہے اور بس اب ہم دونوں بات ہی کر رہے تھی ایک دم سے کام کرنے کے بعد مین تو آتی نہیں تو بس بات بات ہی کر رہے تھے اب مزہ لگنے لگی ہے تو ہم میں کھا رہی ہوں دودھ پری تھائی پچے اور یہ رکھ ہے مٹھائی جو اب ہم کیا سے آئی تھی تو میں نے بچوں کیلئے سینڈوچ بنائی تھی تو میں نے بچوں کیلئے سینڈوچ بنائی تھی تو اس میں سے یہ کٹنگ رکھی ہو جائے پہ ڈالی پہ گرم ہو گیا اچھے سے آئی آئے 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 تو اس کو مکس کر لیتے اور اس کو کھا کر پھر سوتے ہو اور آپ لوگ سے پھلتے ہوں سو بھاگ رہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ تو ابھی ہماری نو وزے گوڈ مارننگ ہو رہی ہے کیونکہ رات میں اتنا لیٹس ہوئی تھی وہ تکاوٹ کے وزے بہت پیر میں تر دور آتا تو بس اس وزے سے اپنی کھلی ہے جا کے اور آلیا کو بھی جو اینا فیور آگیا تھا تو یہ دوائی دی تھی اس کو آج کل فیور بہت آرہا ہے سبھی کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈینگو کی سمسیہ بریانی گرم کرنے کے لیے تو کل یہ لائے تھے کیونکہ کچن میں کام چل رہا تھا تو اس وزی سے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا تو بریانی کھانے کا بہانہ ملنا چاہیئے کبھی لیٹ کبھی تھکاوٹ کبھی کام یہ یہ تو بچی ہوئی تو اس کو گرم کرتے ہیں بڑے ایسی کڑک چائے بناتے ہیں ناستہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ بن گئی ہے چائے اور جو چکن کھلاوٹ وہ بھی گرم کر لیا ہے ساتھ میں دو پپڑی تو یہ ہمارا ناستہ ہے تو چلی بھی ناستہ کر لیتے ہیں